ہمارا پچھلے دروازہ تو بند ہے اب تو ہم آگے کی طرف چلیں گے اور تو ہمارے پاس کوئی رستہ ہے ہی نہیں اور ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ مایوس نہیں ہونا حالات مشکل ہوں گے تکلیفیں آئیں گی بہت چیخیں نکلیں گی بہت تکلیفیں ہر طرح کی آئیں گی لیکن ہم مایوس نہیں ہوں اس لیے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کے ذریعے یہ فرمان دیا گیا ہے کہ اللہ تقنضو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے انکار اور بعض وقت یہ پتا نہیں کسلتا کہ اللہ کی رحمت کے کیا کہہ روپ ہوتے ہیں آدمی تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے میں خدا نکال ڈیموٹ ہو گیا لیکن اس ڈیموٹ ہونے میں کیا راز ہے وہ نہیں سمجھ سکتا تو اس راز کو پکڑنے کے لیے ایک ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس سے پوچھے کہ سر یہ میرے ساتھ ڈیموٹ ہونے میرے ساتھ یہ تنزلی کا کیوں تعلق قائم کیا ہے پھر آپ کو بتا چل جائے گا لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا پریشانی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کبھی بھی یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے بازاروں میں جہانے کے لیے وقت مل جاتا ہے تفریح کے لیے وقت جاتا ہے دوستوں سے بات کرنے کی اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا ہے آپ جگین میں آپ سے پوچھتا نہیں میں بیچ بیچ میں شامل ہوں میں اگر اپنی ذات سے پوچھوں کہ اے اشفاق احمد صاحب آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کتنا وقت ملتا ہے آپ نے کبھی اپنا احتساب کیسے کیا دوسروں کے احتساب تو امروز کر دیتے ہیں اخباروں میں کالموں میں ایڈیٹوریلز کے اندر میرا بھی تو ایک وجود ہے میری بھی تو ایک شخصیت ہے میں بھی تو یہ چاہوں گا کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہو گیا اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر خفیہ طور پر مجھے اس کا کوئی اعلان نہیں کرنا ہے خفیہ طور پر اس کے لیے اللہ کی بڑی مہربانی ہے اس نے ایک راستہ رکھا ہوئے توبہ کا کئی تو آدمی کہتے ہیں کہ نفل پڑیں آپ ورد وظیفہ کریں وہ چلے گا نہیں جب تک کہ آپ نے اس کیے ہوئے برے کام کے لیے توبہ نہیں کر لی توبہ ضروری ہے جیسے آپ کاغل لے کے نہیں چاہتے کہ ٹھپا لوگوں آ کے آنی چاہتے ہیں پھر وہ آگے دسکر کر دے گا پھر آپ کا کام چل جائے گا تو توبہ وہ ٹھپا ہے جو لگ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے اگر آپ خوفیا بیٹھے ہوں دروازہ بند کیا ہوا اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں یہ پتڑی مجھے کیا ہو گیا تو یہ ہو گیا اور میں اس پہ شرمندہ ہوں میں یہ ریزن نہیں دیتا ہے کہ ہیومن بینگ ویک ہوتا ہے انسانی کمزوری ہے یہ بہت فضول بات ہے یہ ایسی کرنی ہی نہیں چاہیے کہ یہ مجھ سے یہ کتا ہی ہوئی ہے اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں آپ سے اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا اس لئے کہ میں کمزور انسان ہوں کیوں بتا ہوں تو وہاں سے معافی مجھ رہے پھر زندگی کا پھر راستہ ایک نیا بڑا شاندار بڑا کامیاب چل نکلتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے ماضی کو دوسری شادی کر لی تھی فرض کیجئے انہوں نے یا میرے ساتھ سختی کرتے رہے یا انہوں نے بڑے بھائی کو زیادہ دے دیا مجھ کو کچھ کم دے دیا یا چوٹے نہیں زیادہ دیا بڑا کم رہ گیا یا شادی میں کوئی گھڑ پھر تو ختم نہیں ہوگا کمی بھی کام پھر تو آپ وہیں کھڑے رہ جائیں کہ دہلیج کے اوپر نہ دروازہ کھولنے دیں گے نہ بند کرنے دیں گے جلابیں پھنسے ہوئے رہیں گے لیکن آپ کو تو شاد دو بہائنڈ جو کر کے زندگی کو آگے آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیں ایک مرتبہ کہ آپ نے اس بات کے سن چکنے کے بعد جو میری نہیں ہے میری لین لیڈی میری درزن کی بات ہے جو بہت اہلہ درجے کی صلائی کرتی تھی اور ان کا بڑا نامتار روم میں ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو بھلایا اور رونا چھوڑا اور ہر ایک کے پاس جا کر رحم کی اور آجزی کی بھیک مانگنی ترک اکثر آدمی بھیک ہی مانگتا ہے میرے ساتھ انہیں کہا محمد یار نور محمد سلیم ترے ساتھ بڑی زیادتی اس سے آپ کو ملے گا تو کچھ نہیں اس دو لفظ ہیں جو آپ ان سے حاصل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ جناب میں نے بہت کچھ سر کر لیا کلا آپ کا بدستور موجود رہے گا جسے سر کرنا ہے تو اگر آپ کبھی بھی اتنی تکویر کہیں سے حاصل کر لیں کہ آپ بحث جائیں اور تہیہ کر لیں کہ یہ ساری مشکلات یہ سارے بل یہ ساری یوٹلٹی کے جو اتنے خوف نہ یہ تو آتے ہی رہیں گے اور یہ تکلیف ساتھ ہے ہی ہے اور بچے بھی بیمار ہوں گے بی 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 بیمار ہوگی ہم ان کی بھی تکلیف ہوگی جسمانی آردن میں آئیں گے اور روحانی بھی اور نفسی آتی بھی ان سب کے ہوتے ہوئے میں اتنا سا وقت نکال کے جو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مغرب کا وقت بہتر وقت ہے یہ تو سارے وقت اللہ کے ہیں لیکن اس وقت ذرا آدمی آسانی کے ساتھ دو وقت ملتے ہیں تو ذرا بہت آسانیاں ہو جائیں اس وقت بیٹھ کے ضرور اپنی ذات کے ساتھ کچھ گفتگو اور جب وہ گفتگو ہو چکے تو خفیہ طور پر دروازہ اندر سے چھتکنی لگی ہوئی ہے پھر وہی گفتگو اپنے اللہ سے کسی بھی زبان میں آپ حیران ہوں گے اللہ ساری زبانیں سمجھتا ہے انگریزی میں بات کریں اللہ بہت انگریزی جانتا ہے اردو پنجابی سندھی کسی میں بھی بات کریں آپ سے بات کریں اور آپ کا اس کے ساتھ راپتہ یقین انکال اور تکوید آدمی پکڑتا سارے بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے آگے پوچھیں سواق صاحب ہمیں کو بابا بتائیں ہم جا کے اس کرتے ہیں توہ دعائیں بابے کا کہ میرا کام کر کے لئے ایسے نہیں ہیں آپ خود بابا ہیں میں بار بار آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ نے اپنی طاقت کو جانا ہی نہیں پہچانا ہی نہیں وہ ہمارے جوگی کا کرتے ہیں کہ ہاتھی کی طاقت جو ہے وہ سارے جانگوں سے زیادہ ہے لیکن چونکہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اس نے اپنے وجود کو پہچانا ہی نہیں ہاتھی جانتا ہی نہیں میں کتنا بڑا ہوں چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم سب کی آنکھیں بھی اپنے اعتبار سے چھوٹی ہیں اور ہم نے اپنی طاقت کو اپنی صلاحیت کو جانے اللہم یعنی تو انسان کو بہت عرفہ اور عالی بنا کر دی اور مسجود ملائک یعنی فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے آرڈر رہی گیا پھر یہ بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ اب جتنی بھی مخلوق نے انسان کو سجدہ کیا تھا وہ اب تک انسان کے ساتھ ویسا ہی نباہ کر رہی ہے یعنی شجر حجر نباتات جمادات فرشتے وہ انسان کا احترام کر رہے ہیں انسان سے احترام نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو درختوں نے انسان کو سجدہ کیا پتھروں نہیں کیا بیٹھنی لدیوں نہیں کیا اس وقت میں بار بار کہا کہتا ہوں کہ اب جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس وقت کرونوں ٹن برف جو ہے ہمارے پہاڑ کیٹھو کے اوپر پڑی ہوئی وہ اس وقت آواز پکار کے سورج کی منتیں کر رہی ہے کہ ذراج در کرنے زیادہ ڈالنا پانی ہے نہیں چناب میں تو میں نے پانی پچھانا ہے اور نو انسان کو پینے کے لئے پانی چاہیے اپنا پگلاتی ہے بھر سڑپتی ہوئی آتی ہے اور آپ کو پانی دیکھ جاتی ہے سوئی گیس جو بالکل ڈیڈ چیز ہے سمین کے اندر موجود ہے صبح کے وقت سوئی گیس اگر آپ غور سے اس کی آواز سنیں اور آپ یہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ کو یہ آوازیں آنے لگیں تو چیخے مار مار کر کہہ رہی ہوتی ہے نیچے والی سوئی گیس ہے نہیں کڑیوں چھتی کرو گیس کو گیس باہر نکلو جلدی کرو تم تو ابھی ہارسنگار کر رہی ہو بچوں نے سکود جانا ہے ناشتہ دینا ہے لوگوں نے دفتر جانا ہے چلو اپنا آپ قربان کرو ناشتہ تو وہ کہتی ماسی ہم نکل تو رہی ہیں اب دو ملٹ انہوں نے کہا نہیں نہیں جلدی نکلو جلدی اور وہ اپنا آپ قربان ہو کے جل بلکہ آپ کا ناشتہ آپ کی روٹی ہاں لیتیار کرنی کیونکہ سوئی گیس نے ایک دفت سیجا کیا ہوا ہے سواری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے آم لے 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 کوئی پیر سیب آرہ درجے کا مارا نوردن ایریا میں یہ قربان ہو رہا ہے آج تک کسی انور اٹال نے یا کسی سمبر بہشت درخت نے اپنا آم چوب کے نہیں دے خود بھی تک ہم جیسے انسان اب خود گرد ہیں اپنا بھی چھپا کے رکھتے ہیں وہ درخت یہی پکار پکار کہتا ہے کہ جی ادھر سے میرا فالو تارو جی یا بلوچستان ضرور بھیجنا وہ لوگوں کو عام کم ملتا ہے سارا کچھ ہی اپنا قربان کیے چلا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ اور وہ خوش ہے اور آج تک کسی درخت نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بھی کوئی زندگی ہے جی جب سے گڑے ہوئے ہیں وہیں کھڑے ہیں نہ کبھی کھڑے گئے نہ ہم نے دیکھ کم ملتان سے آگے نکلے نہیں یہ تو فضول زندگی ہے میرا پوتا کہتا ہے دادا بہت ممکن ہے کہ وہ بیچارہ ہماری طرح سے روتا ہو اخبار کیونکہ نہیں چھاپتا تو اخبار بریشان ہوتا ہو میں نے کہا نہیں پریشان نہیں ہوتا وہ خوش ہوا میں جھونتا ہے کہنے کہ آپ کو کیسے پتا ہے خوش ہے میں کہا وہ خوش سے لی ہے کہ ہم کو پھل دیتا ہے جو ناراض ہوگا وہ پھل نہیں دے گا تو میں اگر اپنے گریوان میں موں ڈال کے دیکھوں میں جو شفاقہ میں دوں تو میں پھل نہیں دیتا میرے سارے دوست ساری مخلوق سارے آدمی میرے قریب سے گزر جاتے ہیں نہ میں انوریٹول بن سکا نہ سمر بھیجت بن سکا نہ میں سوئی گیز بن سکا نہ میں بیتا ہوا پانی بن سکا یہ ساری چیزیں دیتی سے جائے ہیں اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ